کہ کوئی ایڈوکیشن ہے آپ کے نزدیک یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کو کیوں لگتا ہے آپ محترمہ ہیں فیمیل ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان وائز کے درمیان بیٹھ کے آپ کا کیا کانفی دنس ڈیولپ ہوا ٹھیک ہے کیا ہمارے معاشرے میں پاکستان جیسی ایکانومی میں کانفیڈنس کی ضرورت ہے ایک لڑکی کو کیوں ہے ٹھیک ہے اور کام بھی کرنا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب جو ہم صبح ایکانومک سیچویشن کی بات کر رہے تھے اس کے کارڈنگ دیکھا جائے تو لڑکا اور لڑکی دونوں کو کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس میں لڑکیوں کا کام کرنا اور اس کے لیے کانفیڈنس ہونا ضروری چیز ہو گیا کبھی کی ہے لڑکی سے بات امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا آپ میں سے کتنے لوگ ہو جو کوئی جوگیشن کے اگینسٹ ہو دو تین چار پانچ ٹھیک ہے باقی صاحب اس کا مطلب فیور میں ہے آپ اگینسٹ ہیں یا فیور میں ہے آپ سے پوچھنا ہوں کیمیرے بھائی صاحب جی جی آپ فیور میں ہے کوئی جوگیشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں اپنا پرسنل پوائنٹ آف یو یہاں پہ نہیں دوں گا ابھی جو میرا پوائنٹ آف یو ہے وہ آپ لوگوں سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں ایزا ٹیچر کوئیشن کی فیور میں نہیں ہوں ٹھیک ہے میں سٹوڈنٹ بھی رہا ہوں کوئیشن میں پھر میں ٹیچر بھی بن گیا کوئیشن میں اور پچھلے میں دس سال سے لڑکا لڑکیوں دونوں کو پڑھا رہا ہوں اور جب میں نے اپنے کریئر کا سٹارٹ کیا تھا میرے پاس پہلے تین سال صرف لڑکیاں تھی اور ان کی اور میری ایج میں جو گیپ ہوا گرتا تھا وہ دو یا تین سال کا ہوتا تھا عزت اللہ نے دینی ہے ٹھیک ہے اور اللہ نے ہی راہ راست پر رکھنے اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا اور پھر اس کے بعد میں نے بوئیس کو بھی پڑھانا شروع کر دی اور ایلٹی میٹی آج میں کو ایجوکیشن کی کلاس میں کو گروپ میں بیٹھا ہوں اور یہ پچھلے دس سال کے تجربے کو اگر میں دیکھوں تو میرے نزی کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے اب کیوں نہیں ہونی چاہیے اس کے فائد ہیں اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اور اس کا سب سے بڑا نقصان سٹریس ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑکے لڑکیاں بکواس حرکتیں کریں گے شادی کر لیں گے یہ نہیں میں کہہ رہا اس کا سب سے بڑا جو ڈراؤ بیک ہے نا وہ سٹریس ہے اب سٹریس کو ایجوکیشن میں کیسے آتی ہے کیوں آتی ہے یہ ایک لمبی کہانی ہے یہ میرا اپنا تھیسیز ہے جو میں نے observe کیا تھا اگر مجھ سے ابھی پوچھا جائے اللہ رب العزت چانس دیں کہ تم نے آل بوئیس کو پڑھانا ہے یا آل گرلز کو پڑھانا ہے یا کو ایجوکیشن کو پڑھانا ہے تو میں آل بوئیس میں جاؤں گا لٹرلی اور میں اپنی پوری جان لگا کے یہ کوشش کروں گا کہ بوئیس کو اس چیز کے اوپر اگری کروا دوں کہ میرے ساتھ ایک محترمہ ہجاب میں کھڑی ہیں یا بغیر ہجاب کے کھڑی ہیں پروپر کپڑوں میں کھڑی ہیں یا غیر مناسب کپڑوں میں کھڑی ہیں میں دیکھو ہی نہ الٹی میٹ میں نے اپنی لائف کا یہ گول بنا لیا کہ جتنے میرے دوست ہے باب میرے سٹوڈنٹ ہیں میں ان میں یہ کوشش کروں انکلکیٹ کرنے کی کہ میرے ساتھ ایک بچی ہے ایک بیٹی ہے بہن ہے ماں ہے کوئی بھی ہے میں اس کی طرف دیکھوں ہی نہ میں صرف فوکس رہوں اپنی لائف کے اوپر آئیٹی میٹی میں نے اس کو اپنا گول بنا لیا ہوئے اسی وجہ سے میں ان باتوں کو بار بار کرتا ہوں اور اگر خدا کرے ایسا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ سب سے سیکیور ہوگا لڑکیوں کے لیے لڑکیاں رات کو دو وجہ بھی بائیک کے اوپر چلاتے ہوئے بائیک شورمے کی دکان پہ جا کے شورمہ کھا کے واپس آ سکیں گے ہاں ہاں وہ موبائل چوری ہوگا نا اور تو کچھ نہیں کہے گا پچھوں کو موٹسیکل تہیرین آئے گا آئے ہائے صحیح ہو کے در بیٹھئے گا پچھوں کو موٹسیکل تہیرین آئے گا آئے ہائے مائنر کتھے جا رہے ہیں شورمہ کھوا پیچھے سے کوئی یہ تو نہیں کہے گا یہ سمجھ رہو نا لڑکیوں کو یہ ہی تو کہتے ہیں ہمیں بھی شورمہ کھلایں اچھا یہ ہوا کب کرتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہ تھا یہ کوئی جوکیشن میں نہیں ہوتا میں نے بڑی ٹرائم آ رہی ہے نہیں ہوتا آل بوائز میں لڑکوں کے اوپر ایسے باتیں امپیکٹ کرتی ہیں یار کیا بات ہے میرے پاس ایک گروپ تک قسم سے یار میں نے سب کو تبلیغی جماعت میں لگا دیا تھا آدھی کلاس تبلیغی جماعت میں جاتی تھی بیچ اے ایف سی کا ایٹی نائی اتنے سوفیسٹیکیٹڈ لڑکے تھے لٹرلی میری پہلی کلاس سے اس میں تین لڑکیں بیٹھیں ہیں چار لڑکیں آگے بیٹھیں ہیں سرہسد پڑھا رہے ہیں پہلی سرہسد کلاس میں جائے ہیں انہوں نے دیکھا بھائی ساب ستر لڑکیں ہیں چار لڑکیں ہیں پھر میں آخری میری کلاس تھی میں واپس آیا ہوں میں نے کہا کوڑیاں نہ کڑھا یہ کسی طریقے نہ میں بھی یہی سوچ رہے ہیں میں صبح والے گروپ چپا دنے ہیں میں صرف مونینی کلاس پڑھا دنے ہیں لٹرلی یار میں نے وہاں پہ میں نے نہیں اللہ نے بہت لڑکوں کو چینج کیا لٹرلی اور وہ آل بوائز پہلے آسل صاحب نے درائیا تین لڑکیوں ایک لڑکی بچی میں نے اس کو کہا بیٹا پھر آپ اکیلی لڑکیں ہیں اتنے لڑکیں ہیں آپ صبح میں شفٹ ہو جائیں تو چاروں لڑکیں صبح کے بیچ میں شفٹ ہو گئیں اب وہ شام کا بیچ تھا ساڑھے تین بے ختم ہوتا تھا نہیں سوری وہ ختم ہوتا تھا ساڑھے پانچ بجے تو بھائی صاحب اس میں سارے لڑکے رہ گئے لٹرلی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ان پر پتہ نہیں کیا وارد ہو جاتا ہے جب کوئی ایسی بات کرتے ہیں کوئی ڈسٹریکٹی نہیں ہوتا تھا وہ باتوں کو ایسے مانتے تھے یار نائنٹی پرشنٹ کلاس پانچ وقت کی نمازی ہوگی میں پامیڈا چنگا مسلمان ہوگا وہ ہوگے سارے ہوں وہ آل بوئیس تھے اور لٹرلی ان میں سے موسٹی لڑکے اور یہ کب کی بات ہے 2021 کی بات ہے کیا فکولیفائی کرے چکے ہوگے یہ میرے لیے بڑا ایک ایسٹونش تھا کہ وہ کیا فکولیفائی کر کے 2021 میں اے ایف سی میں تھے بیچ اٹی نائن میری لائف کا سب سے یادگار بیچ رہے گا جب میں بوڑا بھی ہو جاؤں گا مجھے وہ یاد رہے گا اور اسی طرح اگر آل گرلز کی کلاس ہو تو تب بھی شاید مومنٹم چینج ہو میں نے کبھی آل گرلز کو ایسی نہیں پڑھایا شاید تب بھی ایسے ہی ہو لیکن بوئیس کے ساتھ میں نے یہ ایکسپریمنٹ کیا تھا وہاں پر اور وہ اتنے اوبیڈینٹ تھے سارے کے سارے نڑکے کوئی ہوٹنگ نہیں کرتا تھا کوئی ایسی بیسی بات نہیں کرتا تھا اور اس کلاس کو پڑھانے کا سارے ٹیچر ویٹ کر رہے ہوتے تھے جلدی سے ٹائم آیا ہمارا کیونکہ ہم انجوئے کریں گے جا کے تو تب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آل بوئیس اور آل گرلز الگ ہونی چاہئے تب ہم شاید بوئیس کو اس چیز پہ لے کے آسکے شاید تب شاید کہ ہمارا یہ پورے کا پورا معاشرہ ایسے بن جائے کہ جو محترمائیں ہیں وہ سائیکل پہ سکول چلے جائیں باپ کا خرچہ ہی نہ ہو رکشوں کی ضرورت ہی نہ پڑے سکوٹی پکڑیں کام پہ چلی جائیں بائک چلا رہی ہوں کوئی لڑکا ان کو دیکھے ہی نہ سیکیور ہوں میں بھی اپنی بیٹی کو کہہ سکوں بیٹا تیری عزت پہ کس نے ہاتھ ڈالنا ہے میں بھی کہہ سکوں بیٹا تجھے تو کوئی دیکھے گئی نہیں لیکن ہم آپ میں سے کوئی ایسا کہہ سکتا اپنی بہن کو جا کے نہیں نا اور دیکھنا کس نے ہے میں ایسا کلچر آ جائے ہماری ماؤں کو آزادی ہو کہ وہ آرام سے کسی کے بھی پاس چلے جائیں جا کے سیلین سے باتیں بوتیں کی چونکوں میں لڑکے نہ بیٹھیں کام سے کام رکھیں لڑکے سارے کمیونٹی پارکس بنا دیں وہاں پہ لڑکے الگ بیٹھیں لڑکییں الگ بیٹھیں جو لڑکے چونکوں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں سگرٹ پی رہے ہیں کمیونٹی پارکس میں چلے جائیں وہ ضروری ہے ہاں اس میں پتا کہ جو پرانے لوگ ہوتے تھے وہ چپیڑے مارتے تھے اپنے لڑکوں کو کہ یہاں پہناسان جیل نہیں آنے شہری نہیں کرتے شہروں میں نہیں ہوتا یہ غلازت ہے شہروں میں ابھی بھی گاؤں بڑے چینج ہو گئے ابھی بھی ایسا نہیں ہے اچھا بات ہے وہ بزرگ غیرت مند لوگ تھے وہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے اچھا ہے ہونا چاہیے یہ نہیں کی ہم لوگوں نے کی لڑکوں نے کی ہمارا معاشرہ اچھا ہو ہی نہیں پایا حضرت عمرے فاروق رضی اللہ عنہ کہ دورے حکومت میں رات کے ٹائم ایک محترمہ اونٹ پہ بیٹھ کے سونے سے لدے ہوئے اونٹ پہ جا رہی ہیں اور حضرت عمرے فاروق رضی اللہ عنہ ان کا اونٹ روکتے پوچھتے ہیں محترمہ تجھے ڈر نہیں لگتا تُو رات کے ٹائم شہر سے جنگل سے تجھے کوئی لوٹ لے گا تُو نے اتنا زیبر پہنا ہوگا تو وہ آگے سے کہتی ہیں یہاں تو تم عمر ہو یہاں عمر مر گئے ہیں کیونکہ میں عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس میں ریاست کے اندر ہوں مجھے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا تیری مجال کیا سے مجھے روکنے کی تو اس کا مطلب جو وہ بوئیس تھے وہاں کے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بوئیس تھے وہ کتنے ٹیلنٹ وہ ہوں گے ٹرینڈ ہوں گے سوچ کے دیکھو سوشل میڈیا پہ تو لڑکے لڑکیں ہی ہیں نا اور کون ہے جانور تو نہیں ہے نا ہم لوگ ہی ہیں ہر جگہ پہ تو واپس آتے ہیں